موسیقی شرمندہ ہے ہم بون مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری سڑکوں پہ گزاری جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے انہوں نے اس معاہدے کو جو میرے آقا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ کیا تھا اس معاہدے کو پھڑا ہے اس معاہدے کی خلاف مرضی کی ہے اس معاہدے کو تار تار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں یہ جملے موجود ہیں کہ صرف عبادت گائے نہیں بلکہ جو عبادت گاؤں میں لگائی گئی گھنٹیاں ہیں ان کا بھی تحفظ دیا ہے ان کی جان و مال عزت آلو کا تحفظ ریاست اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کل جو جڑا والا میں ہوا ہم سمجھتے ہیں بطور بڑے بھائی کے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے ہم شرمندہ ہیں ہم معافی کے طلبگار ہیں یہاں ایک جیب کاٹنے والے نے اپنے استاد کو کہا تھا کہ میں نے ایک مسیحی کی جیب اس لیے نہیں کاٹی کہ کہیں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو یہ شکوانہ کریں کہ تیرے امتی میں میرے امتی کی جیب کاٹی ہے میں نے آج صبح ایک تصویر دیکھی جس میں چھوٹی چھوٹی بچیا جن کا گھر چل گیا وہ کھیتوں میں رات سوئی ہیں میرے نبی نے تو اس بیٹی کو رحمت کہا ہے قیامت کے دن یہ رحمت بیٹی جب رحمت اللی العالمین کے پاس اپنے مقدمہ لے کے جائے گی کہ آپ کے نام لیواؤں نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا اس وقت کیا جواب دیں گے ہم میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں ہر دو ماہ کے بعد ہر تین ماہ کے بعد یہ کون لوگ ہیں یہ کس کے ماننے والے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے اللہ کی قسم نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے نہ یہ محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور اگر اسی بات پہ جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت والے دن یہ مقدمہ لے کر آگئے کہ خاتم المرسلین محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں نے میرے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو کہا جائیں گے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے مجھے معافی شرمندگی ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں میں ریاست پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے پاکستان کے علماء مشایخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیف صاحب آپ سے معافی باقی کرو ہم آپ سے شرمندہ ہے ہم من مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آپ کھتوں میں جنہوں نے گزاری سڑکوں پہ گزاری جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے جس کا نبی رحمت اللی العالمین ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں میں اس معاملے پہ کئی بار چیخو پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کلونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا ہمارے عدالتی نظام نے مسیح کو تو سزا سنا دی لیکن جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں سنائی کبھی ہم جڑا والا کرونا روتے ہیں کبھی ہم شانتی نگر کرونا روتے ہیں کبھی ہم گوجرہ کرونا روتے ہیں کبھی ہم قصور کرونا روتے ہیں جناب چیف جسٹسہ پاکستان پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت میں اسی چرچ میں لگاؤ جس کی سلیم کو توڑا گیا ایک مانک دنائل کرو قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے